موسیقی انومنڈل پولیس پتادی کاری کے کے سنگھ کو ملی گپ سوچنا کے انسار انہیں پتا چلا کہ آج کچھ اپرادی اپراد کے نیت سے للمٹیا سے مہگاما مہنپور للمٹیا مکھ مارک سے آ رہے ہیں جس کے بعد انہیں مہگاما تھانا پرباری کرشنا سنگھ کو سوچت کیا جس کے بعد دلبل کے ساتھ جا کر اکت مارک پر سگن چیکنگ ابیان چلائے گیا جس کے بعد چارو اپرادیوں کو گرفتار کر کے ہنڈے کار ایک دیسی کٹا دو آٹ ایم ایم کے جندہ کارٹوس ایوہم مصبوٹک سمان برامت کیا ساحب گنجیلا کے مرزا چوکی تھانا چھیتر میں لکڑی تسکری کا بدستور جاری ہے حالانکہ مرزا چوکی پولیس نے بودوار مدی راتری کو گستی کے دوران ایک پچھی بنگال سے نیبندیت پک اپ وین سنکھیاو WB 65A 0152 کو گپ سوچنا کے آدھار پر مرزا چوکی تھانے میں پدستھاپیت ایسائی دیراج گمار ایوہم پولیس بل نے مل کر مرزا چوکی ریلوے بھاٹک کے سمیپ تلاسی لیا جس کے دوران کئی قیمتی لکڑی کا بوٹا سے لدہ پایا گیا جسے جبت کرتے ہوئے ایک یوہ کو ہراست میں لے لیا گیا گرفتار یوہ کا نام راجیندر سا عرف ٹونٹون سا بتایا جا رہا ہے ایدھر مرزا چوکی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تھانا کانڈ سنکھیا بیرانوے بائی بیس درچ کر آر او پی اوہ کو جیل بھیج دیا مہین مرزا چوکی پولیس کی اس کاروائی سے رات کے اندھیرے میں لکڑی کا تسکری کرنے والے مافیوں میں ہر کم مچا ہوا ہے گرامین وکاشٹرسٹ کسی ویجیان کے اندر گوڑڈا کے سوجننے سے گوڑڈا پرکنڈ کے بیلڈیہا گرام میں سشتہ پکھوڑا کارکرم پرگتی سیل کسانوں کا ایک دیوہ سے پرسکشن کارکرم آیوجیت کیا گیا کریسی پرسار ویجیانک ڈاکٹر ریتیز دوبے نے کسانوں کو ساف سفائی اپنانے کا مولمنٹر دیا انہوں نے بتایا کہ اپنے گھر سے نکلے کودا کرکٹ سبجیوں کے چھلکے چھوڑا ہوا پسو چارا پسووں کا بچھاون گوبر موتر کو اکتر کر کے جیوک خاد تیار کیا جا سکتا ہے گاؤں میں ساف سفائی کارکرم بھی کیا گیا جیوک خاد کا پریوک کھیتی باڑی میں کرنے سے فصلوں کی اپج بڑھتی ہے اور تاجی سبجیاں بھی مل جاتی ہے کسانوں کو آلو کی فصل کو پالا سے بچانے کے لیے ہلکی سنچائی ایوام ریڈو میل دوائی کا پریوک کرنے کا سجاؤ دیا پسو پالن ویجیانک ڈاکٹر ستیس کمار نے کسانوں کو ستا سے ویشاہ میں بتاتے ہوئے کہا کہ پسو کے رہنے کے آواز کی نیامیت ساف سفائی کرنا چاہیے جس سے کی پسو کو کھرہیا بیمالی سے بچایا جا سکے انہوں نے پسو کے لیے ہر آچارہ کے لیے سبوبھل پودھے کی ویشستائیں بتائی سبھی کسانوں کو امروت کا پودھا ویتریت کیا گیا کارکرم میں ایمل ہیمبرم، جیت لال ٹوڈو، کریشنا مرمو، سوریندر سورین، روبیٹ بسیرہ سمیت تیس پراغتی سیل کشان سمیلیت ہوئے وہیں مہودہ میں ٹرک سے کچل کر ریلوے ٹھیکے دار کی دردناک موت دھنباد مہودہ تھانا چھیتر کے دھنباد بوکارو این ایچ مکھے مارک پر گرووار کے دن تیل مچو بریچ کے سمیپ ایک ٹرک کی چپیٹ میں آ جانے سے بائک پر سوار ایک یوک کی موت ہو گئی مریت تک گوپال پانڈے ریلوے میں ٹھیکے داری کرتا تھا جانکاری کے انوصار یوک کا بائک سڑک پر فیلے کی چڑکی چپیٹ میں آنے سے فیسل گیا جس سے وہ گر گیا تب ہی اس دوران پیچھے سے تیج گتی سے آ رہے ایک ٹرک نے اسے رون دیا اس گھٹنا میں اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ڈرائیور ٹرک چھوڑ بھاگ نکلا بائک سوار بوکارو کے چندر پورا ارثانہ چھیتر کے کورومبا کا نیوازی بتایا جاتا ہے گھٹنا کے اپران سوچنا ملنے پر مہوداد پولیس نے سف کو پوشماتم کے لیے دھنباز بھیج دیا جبکہ دونوں واہن کو جبت کر لیا گیا رامگر میں دس سال کے بچے کی کوئے سے ملی لاش پریجنوں نے جتائی ہتیا کیا سنکھا ویروت میں کیا روڈ جان برکا کانا اوپی تھانا کے پوچرگاؤں میں گروبار صبح کوئے سے دس سال کے بچے کا سب برامت کیا گیا کوئے سے اس کی سائیکل بھی ملی بچہ 22 دسمبر کی صبح اپنے گھر سے سائیکل سے نکلا تھا پر پھر واپس نہیں آیا پریجنوں نے ہتیا کیا سنکھا جاہیر کر رامگر پتراتو مین روڈ کو جام کر دیا پریجنوں کی مانگ ہے کہ بچے کے ہتیا رہے کو پولیس گرفتار کرے ادھر اکلوتے بیٹے کی موت سے پریجنوں کا رو رو کر برا حال ونی راچی میں سڑک درگٹنا میں بائک سوار دو یوک کی دردناک موت ہو گئی راجدانی راچی میں رفتار کا کہر جاری ہے سڑک درگٹنا میں دو کی موت ہو گئی نام کم گروہ وار کی اہلے صبح ہوئی سڑک درگٹنا میں دو یوک کی موت گھٹنا رنگ روڈ کے سرول کے سمیپ کی جہاں تیز رفتار بائک سوار درگٹنا گررٹھ ہو گئی جس میں دو یوک کی دردناک موت ہو گئی پربوی یوسو کے جنم دن کو یادگار بنانے کو لے کر عیسائی سمودائے کے لوگ کرسماس کی تیاری کو انتیم روپ دے رہے ہیں اس افسر پر پرکھن کے سن فرانسس چرچ سکتیا چرچ گندہسا چرچ کاتی باری چرچ اگیا موڑ ایوام پندرہ چرچ کو آکرسک دھنگ سے سجائے گیا ہے جہاں 24 دسمبر کی رات میسا پوجا کا آیوجن کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی کےک کٹ کر پٹا کے بھی پھوڑے جائیں گے اور پربوی یوسو کو جنم دن منائے جائے گا کرسماس کو لے کر عیسائی سنسطانوں ایوام عیسائی سمودائے کے لوگوں دوارہ اپنے گھروں کو بھی آکرسک طریقے سے سجائے جاتا ہے